بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین کے خروف کرنے والے مجرموں کے چہرے سے نقاب اُلٹنے کا سال ہے فلسطین کو خرید کر اسرائیل میں زم کر کے مسلمانوں کی شناح کو مٹا کر مسلمانوں کو اور خصوصا فلسطینی مجاہدین کی وہ جو ستر سالہ جدو جہدہ ہے اس کو ملیہ میٹ کرنے کی جو گوششیں پسے پردہ ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی مازگشت میدان میں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے ان تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے کا دن بھی ہے اور پورا سال بھی ہے اس حوالے سے یقین رکھئے کہ جب تک دین کے محافظ رسول اللہ کی امت کے بیدار فرزند سیدو شہدہ کے کربلا کے راہی اور آج کے دور میں یزید کے مقاملے میں کھڑی عالمی رہبریت کھڑی ہے اور ان کے جانسار کھڑے ہیں نہ ڈرمپ کی سازش کامیاب ہو سکتی ہے اور نہیں خطے کے عرب ممالک کی عرب ممالک کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے حسین یاد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسین یاد حسین یاد حسین یاد سازش یہ ہو رہی ہے یدید یاد یدید یاد سازش یہ ہو رہی ہے کہ فلسطین کو اسرائیل کے ہاتھوں بیچا جائے سازش یہ ہو رہی ہے کہ بردن اور مصر کو ایک سو عرب ڈالر دے کر انہیں اس سلسلے میں فلسطین کی پشت پر خنجر گھوپ کر اسرائیل کے وجود کو پوری دنیا میں تسلیم کروانے اور فلسطینیوں کی زبان بندی کے لیے استعمال کیا جائے سازش یہ ہو رہی ہے کہ فلسطین کے اندر فلسطینی ریاست کی شناعت بٹا کر فلسطینی مجاہدین کو میوسپلٹی کے کام دے کر صفائی پر لگا کر انہیں یہودیوں اور سہیونیوں کا نوکر اور غلام بنایا جائے سازش یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مقاومت کا اسلحہ چھین کر فلسطینیوں کی مزشتہ ستر سال کی جتنو چہت کا رستہ بند کر کے انہیں اسرائیل کا غلام بنا کر اسرائیل کو اس پورے خطے کا انداتہ بنا دیا جائے اور اس سازش میں کون شامل ہیں وہ سارے ممالک جو اس وقت مکہ سمیٹ کے نام سے جمع ہیں اور اس سبی کی دیل کے لیے اصل میں راہیں ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حکمران جن کا اور نہ بشونا امریکہ ہے جن کا اور نہ بشونا امریکی پشتی بانی ہے اور جن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کا اقتدار بچ جائے چاہے پوری دنیا میں اسلام کی ناموس پر شبے خون مارا جائے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں آئے جو امریکہ کا یار ہے جو امریکہ کا یار ہے اور اس کام کے لیے وہ چھپتے کہاں ہیں مکہ اور مدینہ کے پردے کے پیچھے قابط اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ کر آج کے فرعون اور آج کے ابلیس یہ وار اسلام کے بدن پر کر رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لیے جتا بھی فنڈ استعمال ہوگا اس کا بیس پرسنٹ امریکہ دے گا دس پرسنٹ یورپی اونین یا یورپ اور جو باقی ستہ پرسنٹ ہیں وہ ساری رقم خود یہی عرب ممالک جو تیل پیدا کر کے بیشتے ہیں یہ فراہم کریں گے اور انہی پیسو سے فلسطینیوں کو مارا جائے گا انہی پیسو سے فلسطینیوں کو غلام بنایا جائے گا انہی پیسو سے اسرائیل کو اس خدے پر مسلط کر دیا جائے گا اور انہی پیسو سے بیت المقدس کو سہیونیو کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے گا لیکن وہ شاید خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں آئے لیکن اس خواب کی عملی تعبیر کوئی نہیں ہے اور دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ نہ اسرائیل چالیس سال پہلے والا اسرائیل ہے اور نہ فلسطینی چالیس سال پہلے والے فلسطینی ہیں آج پوری دنیا پیدار ہے آج پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے ان مضمون ازائن کی شنافت کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے دنیا کا ہر آزاد ضمیر انسان چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو پیدار بھی ہے اور اس سازش سے آگاہ بھی ہے اور رہبر محصر نے جب فرما دیا کہ اگلے پچیس سال اسرائیل نہیں دیکھ سکے گا تو اس میں سے ڈھائی سال گزر چکے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو الہامی جملہ ہے یہ مقوب بزیر ہو کر رہے گا اور اسرائیل تمام دنیا کے فرعونوں کی تمام پر کوشی کے باوجود مٹ کر رہے گا فلسطین آزاد ہو کر رہے گا اور خدس پر اسلام کا پرچا لہرا پرچم لہرا کر رہے گا اور ہم سب مسلمان قبلی اول میں جا کر قابط اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ شکر خدا بجا لائیں گے دوچ کی اعزانی تار اسرائیل کی نبودی تار اگر ہم فلسطین جا کر فلسطینیوں کے دوش بدوش اسرائیل سے نہیں لر سکتے تو کیا ہوا ہم اپنی سرزمین میں اپنی سڑکو پر اپنے شاہلاہوں پر نکل کر اپنی آواز بلند کر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ تو پتا سکتے ہیں کہ ہمارے رہو میں جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے ہم نہ امریکی صدیقی دین کو کامیاب ہونے دیں گے اور نہیں بن سلمان کے دوہزار تیس کے اس ناپاک ویجن کو کامیاب ہونے دیں گے مرگابار مرگابار آل سہود مرگابار مرگابار چونکہ اس ویجن کے تحت حدب یہی ہے کہ مکہ موسمہ اور مدینہ منورہ سمیت پورے حجاز کو حجاز سمیت لبنان سے لے کر اراد تک تمام عرب آبادیوں کو یورپ کی عیاشی کا عدہ بنا دیا جائے اور اس کا اعلان بن سلمان الجزیرہ ٹی وی پر کر چکا ہے یہ ہم اگلے پانچ سالوں میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابھی صرف آشی کے اٹھے بننا شروع ہو چکے ہیں یہ اسی بنے پروگرام کا ایک حصہ ہے جس کا خواب دوہزار انیس سو سولہ سے یہودی سہیونی بھی دیکھ رہے تھے اور اسرائیل کے قیام کے بعد سے آج تک پورا یورپ اور ملخصوص امریکہ دیکھ رہا تھا لیکن جب تک دنیا میں مسلمان بازمیر باغیرت انسان موجود ہیں انشاءاللہ تعالی انسانی ضمیر کے خلاف یہ ساتھ کوئی نسودہ کامیاب ہو سکے گا اور نہیں کوئی ایسی نجس سازش کامیاب ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی ہم سینہ تانک کر میدان میں کھڑے رہیں گے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی ناکامی رسٹ کو اور اسرائیل کو ہوگی اور کامیابی انشاءاللہ تعالی امتِ مسلمہ کی تقدیر میں لکھی جائے گی یہی سنتِ خدا ہے یہی سنتِ خرآن ہے یہی سنتِ الہیہ ہے اور ہم سب انشاءاللہ تعالی اس سنتِ الہیہ کی تعمیر اور عملی شکل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نا رہے تکبیر نا رہے رسولت نا رہے ہائی دلی ماشاءاللہ کھڑا کھڑا یہ تے ہنچو دل اسلام والمسلمین در برائے امتِ واحدہ پاکستان مولانا جناب امین چہیدی صاحب ہم ان کے تاہی دل سے مبرونا مشکور ہیں کہ اپنی اقیم دیوہ کوئی سے تجریف لائے اور شرکہ شلطہ سے خطاب کیا ایک اہم اعلان سنتے جائیں ایک چھوٹی بچی تاہیرہ جو کیلی ٹو کی طالب علم ہے بچوں کی دستیں موجود تھی یہ کیپ پر ہے جس کی دلی کی وہ آگئے کیپ پر رجوع کر لے شرکہ ریلی انشاءاللہ کیپ سے کچھ دہر میں مختلف مقاطبے سکر یا ارمائکراموں سے حدیت اقیام تجریف لائیں گے ہمیں اس وقت دنیا کو فاضح طور پر یہ بتا دینا ہے کہ یہ دنیا اب دو راستوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک راستہ آزانی بید المقتت کی طرف جاتا ہے کہ جس کے اگلے حصے میں مظلوم فلسطینی کھڑے ہیں کہ جن کی مظلومانہ فریاد اپنی مدد کے لیے بکار رہی ہے اور دوسرا راستہ تاپ مزے اسرائیل کی طرف چاہتا ہے کہ جس کی خیادت اسرائیل کر رہا ہے اور اس کا پشت بنا امریکہ ہے مسلمانہ نے عالم کو اور دردمن انسانوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کس کے پیچھے کڑا ہے اور کون کس سے راستے پر چل رہا ہے انشاءاللہ میں اگلے خطاب کے لیے دعوی جنے سے پہلے آپ کو پہلے بھی وعدے کر چکا ہوں کہ ریلی تمام بسانے کو مذہب سے تفریق ہو کر نکالی جا رہی ہے اگلے خطاب کے لیے میں دعوی جنگا دنیا نہیں آرہا خجد اسلام اللہ مہ اگل عیم صاحب نمیل کو جنگیہ دلال پاکستان کا راستی کے صدر ہے کہ ہمارے ایلکوندہ دانی میں دین تشیب رائے ان کا استقبال تقایدہ تاروں سے کرتے ہوئے تارے تکبیر تارے رسالت تارے حال نلیم الحمدللہ النبی بعدا والسلام والسلام على من لا نبی بعدا اما ما ادفعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھنا للذین یقاتلون بانہم ظلمون وقال ان اللہ وملائکتہ یسلون آلن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد ولا تنجینا بها من جمیل احوال ونافات وتقدیلنا بها جمیع الحاجات وتطاہرونا بها من جمیل سیعات وتربونا بها اندک آلت درجات وتبلغنا بها اختل غائیات من جمیل خیرات بالحیات وطالد مماد اِنَّا تَعَلَىٰ قُلْنِ شَائِن قَدِيرُ آزادیِ حَلْقُس کی ریلی منقض کرنے پر میں تم تمام شرکہِ ریلی کو حدیعِ تبریق پیش کرتا ہوں آپ نے قوم کی طرف سے ملتِ اسلامیہ کی طرف سے ملتِ پاکستان کی طرف سے پڑھنے کے بھائی آداتیہ ہے اور اِن سعادت وَدْوَرِ بَادُو نِس تَعَلَىٰ بَخْشَنْد خُدَائِ بَخْشِنْدَا میری نظریں دیکھ رہی ہیں آج وہ لوگ جو جامل قُلْقُس کی بات نہیں کرتے تھے آج پاکستان اور کراچی کی تمام مساجد میں بلاد تبریق مسلک و مدحب آج القُلْقُس کی بات ہوئی ہے جو ریلی میں نہ آسکے کہ دیکھنا من قریب القُلْقُس کی آدادی کے نعرے لگاتے ہوئے اس ریلی میں وہ شریک ہوں گے میں ملی اچیتی کانسل کے قائد جمعیت علماء پاکستان سربراہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالخیر محمد دبیر کا حدیع تبریق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے قائد پیتالیس سال سے مستقل رمضان الببارک کا آخری اشراعیت کا اپنے قدارتے ہیں اس عبادت کی وجہ سے آپ کی اس عبادت میں وہ شریک نہ ہو سکے لیکن انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میرا پیغام دے دیجئے کہ جب تک پاکستان نے ایک بھی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والا موجود ہے پاکستان کی اسیملی کے اندر کتنے ہی ضمیر پروش آ جائیں لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا نہ منذور نہ منذور اسرائیل نہ منذور نہ منذور وہ احمدوں کی جنت پر رہتے ہیں جو مملکت خدا دان پاکستان کے اندر رہ کر یہاں کا پانی پی کر یہاں کی گندن کھا کر امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور ساتھ ہی میرے قائد نے پیغام دیا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے اور خضوطیت کے ساتھ حکومت پاکستان کے لیے کہ آئندہ سال سرکاری سطح پر جوم القص منایا جائے اور تیسری بات انہوں نے کی کہ اس اجتماع کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں عالمی استقبار کو امریکہ کو اسرائیل کو ایم بی زیک کو ایم بی ایم کو ایم بی ایس کو محمد بن سلطان کو محمد بن زائد النحیان کو اور اس کے خوش ادشینوں کو امریکی صدر کے داماد کو اور تمام امریکہ کے انشاروں کو جو سینچری دیل کے ذریعے امت مسلمہ کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہیں ان کی آنشی گولیاں ان کی بولادی گولیاں ہمارے عزائم کو نہیں چھین سکیں گولیاں ختم ہو گئیں سینے ختم نہیں ہوئے ستر سال گنر چکے ہیں بہتر سال گنر چکے ہیں گولیاں ختم ہو جاتی ہیں سینے ختم نہیں ہوتے شہادت کی مندلوں پر اس امت کے دوجوان رواں دواں ہیں شہادت شہادت شہید کی جماد ہے عام کی حیات ہے شہید کی جماد ہے جب وہ بارودی گولیاں بولادی گولیاں چلا کر تھک گئے اب وہ سونے اور چاندی کی گولیوں سے اس امت کے نوجوانوں کا شکار کرنا چاہتے ہیں سنو تمہارے جب دوہے کی گولیاں کام نہ آئیں جب بارود کی گولیاں کام نہ آئیں تو تمہارے سونے اور چاندی کی گولیاں بھی ناکام ہو جائیں گی ہم ضمیر پروش نہیں ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں اپنا اقتدار بہت عزیز ہوگا ہمیں اللہ نے ممبر رسول عطا فرمایا ہے ہمیں اللہ نے محرام مصطفیٰ عطا فرمائی ہے ہم ضمیر پروش نہیں ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں اپنا دخت و تاج عزیز ہوگا ہمیں مصطفیٰ کریم کی غلامی عزیز ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے اکیسی صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے الکس آداد ہوگا اور میں اور آپ جا کر اس قبلہ اول میں نماز ادا کریں گے آزانی سے اور فلسطین کے تمام مظلوم ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے اور سن لیجئے وہ وقت قریب ہے اسرائیل ناکود ہوگا شیطان اکبر ناکود ہوگا اللہ کا دین خالب آئے گا تکبیر کے نعرے دوجیں گے اللہ کا دین اللہ کا پرچم سرفراد ہوگا یہ غواب نہیں یہ حقیقت ہے اللہ نے اس دین حق کے غلبے پر اپنی شہادت کو رقم فرمایا ہے کہ اس کام کے لیے ہماری شہادت کامی ہے اور جس بات کی گواہی جس بات پر کی سر تصدیق رب کائنات کر دے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ مات ہو کر رہے گی وما توفیقی اللہ بللہ شہید کا اتنی آمد شہید کا اتنی آمد جس طرح امریکہ نے گولان ہائٹ پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنی آخر عصہ سے گن رہا ہے اور اپنی پگا کے لیے تقودو کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ رہبر کا قول سچا ہوگا اور آئندھم کچھ سالوں میں اسرائیل سبھے حسنی سے مٹے گا انہی آلپاس کے ساتھ بلا تاخیر ہم دعوت خطاب دیتے ہیں مئیسی پیزت المسلمین کے پریس ایکٹری جنرل برادر ناصر عباس شرازی کو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرد آباد مرد آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد آباد قریب نے خاص سعادت فکشی ہے آپ سب لوگوں کو کہ آج جمعہ تلویدہ کے دن آپ ایک عظیم کام کرتے ہوئے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرتا اس پیرابیٹر جس کے مطابق یہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جست واحد کی صورت میں ہے جس کے ایک حصے کو تقلیب ہوتی ہے تو سارا جس مختلع ہوتا ہے آج آپ کے اس اجتباہ کے نتیجے میں خدا بند کریم کے خاص لطف سے علماء سے لے کر وہاں موجود بچوں تک اور خواتین سے لے کر بوڑوں تک دراصل آپ نے اس پیرابیٹر پر اپنے آپ کو نبی اکرم کی حضور سچا ثابت کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ آج کے یا رسول اللہ ہم جست واحد ہیں اور فلسطینیوں کا درد ہمارا درد ہے ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے ان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم امت مسلمہ ایک جسد کی صورت میں ہیں دنیا میں جہاں کئی بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ان مظلومین کو درد پہنچے گا پاکستان کی سرزمین پر یہ بے غیرت لوگ اپنے سینوں کے اندر یہی درد محسوس ہوگئے گی اس طرح آپ نے انشاءاللہ اپنے دراصل اس حقیقی مجود کا اظہار بھی کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفدس روح کو خوشحال بھی کیا ہے انشاءاللہ دو باتیں اس اختصار کے وقت پیش نظر ایک کچھ لوگوں نے گروہوں نے ممالک نے عالمی استعمار کے کہنے پر اور عالمی اداروں کے ساتھ مل کر ایک ماحول کریئٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ فلسطین یہ دراصل ایک جنگی مسئلہ ہے جس کا تعلق دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ہے اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا یہ کہیں بیٹھ کر سیٹل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس کو ایک ریجنل مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی کہ یہ ایک میڈلیس کے بھی ایک خاص منطقے کا مسئلہ ہے اس کا کسی اور علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگوں نے اسے ایک خاص مسئلک کا مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی کہ چونکہ اس سے جو متاثرہ فریق ہے زیادہ تر وہ ایک خاص مسئلک سے تعلق رکھتا ہے کچھ نے اس کو ایک خاص مذہب سے مربوط کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مسئلہ صرف ایک مذہب سے مراد ہے اور اس کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے لہٰذا ہر طرح سے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی کبھی اس کے لیے ریجنل ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی کبھی علاقائی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی کبھی پیسوں کے ذریعے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی لہٰذا سنو آج کراچی کی سرزمین پر اور پاکستان کے گلی کچھوں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر حریت پسند یہ اظہار کر رہے ہیں یوم القدس کے دن جمعہ دل ودا کے دن یہ اعلان کر رہے ہیں یہ مسئلہ ریجن کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی خاص مذہب کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے غیرت کا یہ مسئلہ ہے حریت کا یہ مسئلہ ہے آزادی کا یہ مسئلہ ہے عدالت کا یہ مسئلہ ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا اور سنو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے امیر المومنین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور مظلوم کے حامی بن کر رہنا ہم دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں پاکستان میں بھی جہاں پہ بھی ہیں ہم شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں حتی غیرت مند عیسائی بھی ہیں غیرت مند وہ لوگ بھی ہیں جو سہونیوں کے مخالف جہودی بھی ہیں یہ سارے مل کر اس کاز پر کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں یہ فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ریجنل دیل کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے علی کے شہروں کا یہ مسئلہ ہے اللہ کو ماننے والوں کا یہ مسئلہ ہے سرزمین پر عدل کے قیام کی جت و جہود کا تو سنو ایک دیل تمہاری دیل جسے تم نے کہا دیل آف دا سنچری جس کا تم ابھی کر رہے ہو آغاز جس کے نتیجے میں تم لینا چاہتے ہو زمینیں تم لینا چاہتے ہو علاقہ سنو ایک دیل ہے ہماری دیل جو دیل ہے اپنے کریم اللہ سے جس میں ان لوگوں نے فلسطین کی سرزمین پر لبنان کی سرزمین پر اس پورے منطقے میں دیا ہے خون لیکن یہ فیصلہ کیا ہے خون دیں گے اپنی جانے قربان کریں گے اپنے بچے قرمان کریں گے فلسطین کی آزادی کے رستے سے ایک ایج بھی پیش ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے گوچ کی آزادی دائے گوچ کی آزادی دائے تمہاری ڈیل کیا ہے زمین خریدیں گے عالمی اداروں کو انوالف کریں گے عربوں کو انوالف کریں گے اس ذریعے سے ایک ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے سنو تمہارا مقابلہ کن کے ساتھ ہے کسی محفل میں میں ایک فلسطینی سے ملا اس نے کہا با خدا ہم لڑ رہے تھے ہم غزہ میں کھڑے تھے خان یونس میں کھڑے تھے فلسطین کے اندر کھڑے تھے لیکن ہماری جد و جود سمر آور نہیں ہو رہی تھی پھر خدا نے لطف کیا ہمارا اور عزب اللہ کا ہوا ساتھ ہم نے علی و علی اللہ کے ساتھ ملایا ہاتھ ہم سننی رہے وہ شیعہ رہے ہم نے دوسروں کے ہاتھوں میں دیا ہاتھ اور آج یہ کیفیت ہے ہم متصل ہوئے ہیں کربلا سے پہلے ہمیں بچوں کا درد ہوتا تھا پہلے ہماری ماؤں کا دکھ پہنچتا تھا آج ہمارے سامنے ہوتی ہے کربلا غزہ کی سرزمین پہ ہمیں لڑنے کا ہنر آ گیا ہے یہ سکھایا ہے عزب اللہ نے یہ سکھایا ہے مزامت کے بلاغ نے یہ سکھایا ہے انمانمی لوگوں نے اور ان کو بتایا ہے تلوار طاقتور نہیں ہوتی گن طاقتور نہیں ہوتی اللہ پر ایمان اور شہدہ کا خون طاقتور ہوتا ہے اور آج دیکھو وہ اسرائیل جو اپنے پارٹرز کی بات نہیں کرتا تھا گریٹر اسرائیل کی بات کرتا تھا وہ اسرائیل لبنان کی سائٹ سے محدود ہے وہ اسرائیل انشاءاللہ غزہ کی سائٹ سے محدود ہے وہ اسرائیل جس نے دجلہ و فراق تک پہنچنے کے لیے سیریا کے پارٹر کو استعمال کرنا چاہا سنو کیا ہوا اور سنو ہماری رہبریت کیا ہے اور سنو ہماری لیڈرشپ کیا ہے تمہارے سارے بڑوں نے کہا عزباللہ ہارے گی دنیا نے دیکھا اسرائیل کو شکست ہوئی تمہارے سارے بڑوں نے کہا غزہ میں یہ محدود لوگ چند لاکھ لوگ یہ ہاریں گے ساری دنیا نے دیکھا اسرائیل کو سرنڈر کرنا پڑا تمہارے بڑوں نے کہا ریجن کے بڑوں نے کہا دنیا کے بڑوں نے کہا بشر جائے گا مضامت کی کنیکٹیوٹی کو ہم ختم کریں گے ہم اس علاقے میں مضامت کے تسلسل کو باقی نہیں رہنے دے سنو امریکہ کا وہ صدر چلا گیا آل سعود کا وہ حکمران چلا گیا یمن کا وہ حکمران چلا گیا اللہ کا وعدہ زندہ ہے بشر ہے حزباللہ ہے حماس ہے اور اس اللہ کے نام پر لڑنے اور مرنے والے ہیں اور اگر یہ ہیں تو اپری ڈیل کے مقابلے میں ہماری ڈیل سنو تمہاری ڈیل ہو رہی ہے شروع ہماری ڈیل ہونے والی ہے ختم ہماری ڈیل کا نتیجہ اللہ کے ساتھ اہد و پیمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ولی نے جس نے لبنان میں جو کہا سچ ہوا جس نے عراق میں جو کہا سچ ہوا جس نے یمن میں جو کہا سچ ہوا جس نے فلسطین میں جو کہا سچ ہوا اس نے کہا ہے لکھ دیا ہے ہم دنیا میں اسرائیل کو پچیس سال بعد نہیں دیکھتے ہیں با خدا اس ولی کی یہ بات لکھ لاؤ پچیس سال بعد اسرائیل نہیں ہے پچیس سال بعد اسرائیل نہیں ہے اس کو قدس میں الہیر لہذا اللہ بے وقت کے پیشے نظر یہی آخری بات کہتا ہوں یہ صدی کی ڈیل ناکام ہو گئی ہے آج عالمی استعمار انکبر ہے لیکن آج ان کی حواری بھی انکبر ہے الحمدللہ آج مزامت کے بلاک کے اوپر جو پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اس کا حقیقی چہرہ چھپا کر اسلام امریکائی سامنے لانے کی کوشش کی گئی وہ بھی انکبر ہے تم ہزار مکہ کنسل سے کر لو تم ہزار منامہ کنسل سے کر لو یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے جس فتح کے لئے امام فمینی نے کہا تھا فلسطین کی احزانی کا رستہ کربلا سے ہو گذرتا ہے اپنے دائش کے بڑوں سے پوچھ لو کربلا آزاد ہے دمشق آزاد ہے سیدہ زینب آزاد ہے علی کا حرم آزاد ہے انشاءاللہ یہ رستہ ہے کنس کا رستہ کھل گیا ہے کنس نے کھل گیا ہے کہو لبیک یا حسین 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 لحمد کی یاد دلائے گی آخری بات عالمی استعمار کے ہواریوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں بخوا مکتب اہل بیت اور اہل تصنم اور دنیا کے زندہ ضمیر انسان اس مسئلے پر کھڑے ہو گئے ہیں ہم تمہیں کوئی ایسی دھیل کرنے نہیں دیں گے کوئی ایسی خیانت کرنے نہیں دیں گے جس کے نتیجے میں بیت المقدس سے مسجد اقصہ سے اور فلسطین کی آزادی سے دست پردار ہوا جائے اور سنو اگر تم نے ایسی کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو بخدا اپنے سامنے صدام کو لے گیا نا اپنے سامنے قضافی کو لے گیا نا اپنے سامنے یمن کے ابلی عبداللہ صالح کو لے گیا نا تمہیں پتہ چلے گا تمہارا دور ختم ہو گیا حق کے ماننے والوں کا دور شروع ہو گیا اسرائیل کے خاتمے کا دور شروع ہو گیا اور فلسطین کی طرف دافتی کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور انشاءاللہ حق آ رہا ہے اور باطل بٹ رہا ہے اور باطل بٹنے کے لیے ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے وجود سے اپنی صلاحیت سے اپنی استعداد سے حق کے رستوالوں کے ساتھ کڑے ہوں اپنی فکر کے زیاد ان کے ساتھ کڑے ہوں اپنے بولنے سے ان کے ساتھ کڑے ہوں اپنے اعمال کے ان کے ساتھ کڑے ہوں تاکہ براز محشر ہم ان مظلومت کے ساتھی شماروں اور ظالموں کے مقابلے شماروں تاکہ علی ہمیں قبول کریں حسین ہمیں قبول کریں اور زمانے کا امام ہمیں قبول کریں آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم بلا تاخیر بلا تاخیر ہم دعوت خطاب دیتے ہیں حجد الاسلام والمسلمین مولانا مرزا یوسف حسین صاحب کو کہ وہ ڈائیس پر تشریف لائے اور شرقائے ریلی سے قطاب برمائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبائے کا یا سعیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن 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 الرحیم ساجش ہون سکتی ہے دشمنان اسلام کی دشمنان دین کی اور آج الحمدللہ وہ اپنی ساجش میں ناکام ہوئے اور ہم کامیاب ہیں مل کر سارے علماء اکرام ساری ملد کے نوجوان خواتین مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں اور اپنے جذبے کا اظہار کر رہے ہیں مجھے احساس ہے وقت بہت مختصر ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں نے جس آیت کی دلاوت کا شرف حاصل کیا ہے فقط اس کے اوپر گفتبو کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں یہ چال چلنے والے اپنی چال چلتے ہیں مگر اللہ کی تدبیر ان کی چالوں پر غالب ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ مکر کرنے والے یہ چال کرنے والے یہ اسلام کے خلاف ساجش کرنے والے اسلام کی قوت کو کمزور کرنے والے بیت المقدس کے مسئلے کو پسے پسے بشگال دلنے والے آج تک پلسلینیوں کے ملت نہ کرنے والے ساجش کے لیے مکر کے لیے مقدس مقام مکر مقرمہ میں موجود ہے مگر ابھی جیسے مولانا عقیل انجم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا یہ پہلے اگر بات نہیں بھی ہوتی تھی مگر اس مرتبہ پورے پاکستان کے اندر تمام مقاطع میں فکر کے علماء نے چاہے دیوپندی ہوں چاہے بریلوی ہوں چاہے اہلِ عدیس ہوں چاہے شیعہ سب نے الکچ کی اہمیت کے اوپر بات کی ہے قبل اول کی آجادی کے اوپر بات کی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے اس مکر کو ناکام بنانے کی اللہ کی تدبیر ہے اور انشاءاللہ اللہ کی یہ تدبیر تقالب رہے گی ہر مکر کے اوپر آج اسلام دشمن قبطیں یہی چاہتی ہیں کہ یہ مسلمان متحد نہ ہو یہ القدس کی بات نہ کریں یہ مظلوموں کی بات نہ کریں اگر ہم مظلوم کی بات رہی کرتے ہیں تو دنیا میں کون ہے جو مظلوم کی بات کرتا ہے اس لئے کہ ہم امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کے ماننے والے مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کونہ لی الظالم خسمن ولی المظلوم اولا ہر ظالم سے نفرت کرو آج ہم مکہ میں موجود تمام ظالموں کی مضمت کرتے ہیں اور ان سے اظہار بے ظالی اور مضمت کرتے ہیں نا مذہر نا مذہر آج ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں آج ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں آج ہم بہرین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں آج ہم یمن کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں جیسے امیر المؤمنین نے فرمایا کونہ لی الظالم خسمن ولی المظلوم اولا اسی طریقے سے امام حسین نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا مگر آج آپ نے دیکھ لیا یہ آج اسلام کی سربرندی کا راج ہے اور آیت اللہ سید علی خامنائی اللہ کو تول عمر و صحت و سلامتی عطا فرمائے وہ ڈونلڈ ٹرم کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے ہیں تو ادھر سید مقاومت سید حسن نصر اللہ نیتن یاہو کے مقابلے میں قیام کیے ہوئے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں قیام کرے تو یہ امریکہ کے پٹھو جو آج مکہ میں جمع ہیں ان کے ازارے پر کام کر رہے ہیں یہ کبھی کامی آپ نہیں ہو سکتے انشاءاللہ اللہ کا اللہ کی تقدیر ان دشمنان اسلام ان دشمنان دین ان منافقین کے ہر چالاکیوں کے پر انشاءاللہ غالب رہے گی خبہ و نعلم قبل اول کی آزاری کے لیے ہمیں اسی جذبے کے ساتھ اتحاد کا مداہرہ کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور خداوند عالم القزم بیت المقدس کے اندر امام زمان اجلاللہ و فرجہ و شریف کی امامت میں نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق نایت فرمائے پرپردگارہ امریکہ اور ان کے حامیوں کو نابود فرمائے خدد حق امام زمان اجلاللہ و فرجہ و شریف جب زہور فرمائے و آفر دعوانا الحمدللہ آج آج ہم دشمنار اسلام کو مخاطب کر کے کہنے ہیں کہ آؤ اور آ کر کراچی کی سردوں پر دیکھو تم نے اپنے پٹووں کے ذریعے کس طرح سے پاکستان میں ملت تشیعوں کے اتحاد تو ثبوتاش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آج لیکن آج فرزندان حیدر کرر امام خمینی کے چانے والے ایک مرتبہ پھر حق کی آواز پر حق کی آواز پر لبینک کہنے ہوئے مظلوم کی حمایت میں اتحاد کیے ہوئے ہیں آج 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 انیس سال بعد وہ اتحاد و پیدت قائم ہوا ہے کہ جس کے لیے دشمن نے بے اتحاد کوشش کی کہ ملت میں اتحاد نہ ہو لیکن ہم واضح پیغام دیتے ہیں اس اسٹیج سے کہ آج کے بعد جو بھی اس اتحاد کو ثبوتاش کرنے کی کوشش کرے گا آج کے بعد جو بھی اس اتحاد ہے بین المومنین کو انتشار پہلانے کی کوچش کرے گا وہ دشمن کا آلہ اکار ہے وہ یدیدی سپت ہے اور وہ اسرائیل اور امریکہ تک پٹو ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اتحاد کے دائی کا استقبال کریں گے میں دعوت کتاب دیتا ہوں شیعہ علمہ دونسل سوبہ حسین کے صدر اجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نادی رباس تک پی صاحب کو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبائی کا شاہ حسین عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں تمام علماء کرام کو تمام جوانوں کو خواتین کو بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ قوتیں وہ طاقتیں جو مسلسل امت مسلمہ ان میں انتشار پیدا کر رہی تھی امت مسلمہ کو منتشر کرنے کے لیے اربو ڈالر خرج کر رہی تھی آج ہم نے ان کو پیغام دے دیا کہ تمہارا سرمایہ ضائع ہو گیا امت مسلمہ کل بھی متحد تھی امت مسلمہ آج بھی متحد ہے میں سلام پیش کرتا ہوں رہبر انقلاب امام خمینی بش گنبر یہ جنہوں نے اپنے جدے بزرگوار امیر المومنین سے الہام دیتے ہوئے یہ پیغام دیا یہ امریکہ اور اسرائیل مرداباد ہے کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا بیرے بچوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ ظالم کے مخالف مظلوم کے حامی رہنا امام خمینی کی فکر کو سلام پیش کرتا کہ جس زمانے کے اندر لوگ تاجب کیا کرتے تھے خمینی بش شکن نے امریکہ کے خلاف نعرہ کیوں لگایا اس لیے امام خمینی کی نگائیں دیکھ رہی تھی امام خمینی کی بصیرت تھی انہوں نے دشمن کو شنا کر لیا تھا کہ اگر دنیا کا مسلمانوں کا کوئی سب سے بڑا دشمن ہے اور دنیا کا کوئی سب سے بڑا تہشت کر دے تو وہ اسرائیل اور امریکہ ہے آج ہمیں تاجب نہیں ہے کہ ہر مسلمان امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہا ہے یہ تاجب اس لیے نہیں ہے کہ امام خمینی کی فگر آج گلی کوچوں میں پہنچ چکی ہے امام خمینی کی سوچ کو آج تمام مسائل کے لوگوں نے قبول کرنا شروع لیکن میں آپ سب کو کہتا ہوں مسئلہ فلسطین تشیع کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ فلسطین یا بیت المقدس کی آزادی مسئلہ تشیع کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ امت کی بیداری سے متصل ہے جو جو امت مسلمہ میں بیداری بڑھے حدیث ظاہر ہوتی چلی جائے گی فلسطین عوام پر مظالم مظالم بند ہونے چلے جائیں گے آج ہمیں اس پیغام کو امت مسلمہ کا پہچان پہنچانا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امت مسلمہ متعید ہو رہی ہے امت مسلمہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی جا اوائی سی کو چاہیے تھا کہ امت مسلمہ کی جو سربراہی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی آواز میں ہیدری للکار ہونی چاہیے تھی ان کی آواز میں حسین جوش ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کرے امت مسلمہ کے سربراہ دکھے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے سربراہ مسلحہ کا شکار ہے تم اپنی مسلمہ سے کام لو لیکن انشاءاللہ یہ امت متحد ہو چکی ہے اور ہم سب بلکر اپنی چک جہے گور ملائیں گے اور آج اس آسمان کے وعدہ کر رہے رہبر انقلاب آپ سے کہ جب آپ اعلان کریں گے تو ہر گھر سے ہمارے بچے ہماری مائے مقدس آزاد ہوگا اور اس سرزمین پر اسلام کا پرچم کر جائے گا لبے کیا رجول اللہ اور آخری بات میں اسرائیل اور امریکہ کو پیغام دیتا ہوں تم نے جو یہ بات کی دی کہ امیران کو صفحہ حسدی سے مٹا دیں گے کس احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو کون احمق ہے جو تمہیں یہ مشورے دے رہے ہیں کون لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے یہ بے اوبانہ بے اوقفان اجدان کرنے کی بات کر رہے تم غلیل سے مجاہدین ہو جو مجاہدین فلسطین کی زمین پر جو بچے فلسطین کی زمین پر اسرائیل کی فوش سے غلیل سے اور پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں نفس حدی سے زیادہ ہو گئی اب تک اسرائیل ان کو پسپا نہیں کر سکا کیا تم نے شام میں زلط نہیں اٹھائی کیا تم یمن میں اپنی زلط نہیں دیکھ رہے کیا تم اکمانستان میں اپنی زلط کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کیا تم نے عراق میں اپنے آپ کو زلیل اوسو ہوتے نہیں دیکھا تو میں کہتا ہو اگر تم تانش مند ہو تو تم اکل مند ہو تو خریز کر لو ان اکتامات سے کیونکہ تمہاری یہ بات تمہاری یہ حملہ ایران پر حملہ نہیں ہے امت یہ ایران پر حملہ نہیں ایک جسم کی معمی دے جہاں اسے زخم لگے گا تو پوری دنیا میں تشیز درد کا اظہار کرے لبی کیا حسین لبی کیا حسین لہذا وہ وقت دور نہیں یہ میرے رہبر کی بات سچ ہوگی کہ پچیس سال بعد تمہارا وجود نہیں ہوگا یہ ہم زمانت دے رہے ہیں اسلام کا وجود بھی ہوگا تشیع کا وجود بھی ہوگا اور بیت المقدس ہمارا ہوگا زلت ننگ دوار رسوائی تمہارا مقدر ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ماشاءاللہ ہم کے خائف نہ تھے لوگ سنگین پر ہم پہ خنجر ہوتھے ہم پہ گولی چلی ہم نے نظران اے جا یو دیا خون سے سیج دی ہر سڑک ہر گلی ہم کے ہر بور میں قتل ہوں دے رہے ہم کو ہر بور میں ہی تباہی ملی ہم نے موسیٰ کی امید رکھی مگر ہم کو فرحان کی پادشاہی ملی ہم کو بروہ کے سفید سرو کی قسم ہم کو معروض جمہوریت کی قسم نوجوانوں کے جذبہ جنو کی قسم ہم ہمیں اپنی شہیدوں کے خون کی قسم ہم نہ مایوس لوٹیں گے میدان سے ہم بھی مٹ جائیں گے ہم بھی کٹ جائیں گے کوئی وقت دینی جا رہا ہوں امام یا سجن اورگنالیشن پاکستان کے مرکزی صدر سید محمد قاسم شمزی کو کے تشریف لائے اور برکس خدا سے اپنے ازارے خوال کرے تو حضور بلند کر گے آخر تک لبیک کیا ہوتی اسلام علیکم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد حسین وعلى اصحاب حسین سلام پیش کرتا ہوں تمام حریت پسندوں کو کہ جو آج سرزمین پاکستان کی سڑکوں پر نگلے جو آج تبتی ہوئی دھوب میں مظلومین کی حمایت میں سرزمین پاکستان پر لبیک یا حسین کا شعار لگاتے ہوئے بہن آئے اور سلام پیش کرتا ہوں مرد پجاہد خمینی پرشیگن پر کہ جس نے بیت المقدس جیسے اہم مسئلہ کا انتخاب کر کے امت مسلمہ کو متحد ہونے کے لیے ایک پلے ایک پاہ مہیا کیا اور سلام اور سلام دنیا میں ادھنے والی تمام تحریک اپر کہ جو انشاءاللہ آخری تحریکیں سمت ہوں گے اور یہ تحریکیں متصل ہوں گے بیت المقدس کی آزادی کے ساتھ قبلہ اول کی آزادی کے ساتھ پرزندان اسلام آج تصور کیجئے کہ کس طرح ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نہتے فلسطینیوں کو ذرا تصور کیجئے کہ کس طرح سے مزائل سکونوں اور حسپتالوں پر مارے جا رہے ہیں ذرا تصور کیجئے کہ کس طرح والدین کے سامنے ان کی پیڈیوں کی اس مطر کیجئے رہے ہیں ذرا تصور کیجئے یہ کتنا عظیم یہ کتنا عظیم اور یہ کتنا بڑا سانہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں برادران اسلام پرزندان ملت پرزندان حیدر کرر آپ جانتے ہیں کہ خدا بند کریم نے قرآن میں ارشاد فرمانا ہے انشاءاللہ اللہ کا گروہ غالب آکر رہے گا اس کی مثال سرزمین شام ہے اس کی مثال سرزمین جمن ہے اس کی مثال سرزمین عراق ہے اس کی مثال سرزمین کشبیر ہے اور اس کی مثال انشاءاللہ سرزمین فلسطین بنیں گے انشاءاللہ اس کی مثال انشاءاللہ حجاز مقدس بھی ملے گا کہ حجاز کو ان نپاک وجود سے حجاز کو بھی ازاد کروایا جائے گا فرزندان اسلام اس قوم کی مائیں اور وینیاں اس قوم کے بزرگان آج مشکل کون سی ہے مشکل یہ نہیں ہے کہ کفار متحد ہیں مشکل یہ نہیں ہے کہ عالمی استقبار اور عالمی استعمار مسلمانوں کے خلاف سادش کر رہے ہیں مشکل یہ ہے کہ چاند خائن عرب ممارک وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو کردار خود امریکہ ادا نہیں کر سکا جو کردار خود اسائل نہیں کر سکا جو امریکہ کا یار ہے جو آل سعود کا یار ہے برادران اسلام پر زندان اسلام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مقاوت کی تحریکیں یہ مضاحمت کی تحریکیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے وقتِ سربت فرمایا تھا با خدا علی کامیاب ہو گیا تو کیسے ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں کامیابی نہ ملے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں ہم اس احبر کے ماننے والے ہیں جس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف علم بغاوت بلند گیا ہم اس رہبر کے مانے والے ہیں اور اس کی آواز پر لبھائک کہنے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ اب نہ مزاکرات ہوں گے نہ جنگ ہوگے آپ نے دیکھا اس مقادس میں الہی آپ نے دیکھا کہ وہ دشمن وہ مقاد دشمن آپ از جنگ کی فضا سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہتا ہے ہم مجھے مزاکرات کرنے ہیں انشاءاللہ نہ جنگ ہوگی نہ مزاکرات ہوگے برادران اسلام اور زندان اسلام آج دنیا میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں خاص طور پر مقبوزت بیت المقدس پر ہونے والے ظلم سے اگر نجات کا کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ کربلا کا راستہ ہے وہ راستہ ہریت کا راستہ ہے وہ راستہ مزہمت کا راستہ ہے وہ راستہ شجاعت کا راستہ ہے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ فلسطین ازاد ہوگا اور بیت المقدس میں مسلمان اپنی نماز ادا کریں گے لبے کیا حسین لبے کیا حسین یہ امریکہ یہ اسرائیل یہ برطانیہ یہ آل سعود اور چند دگر خائن حکومتیں چند دگر ریاستیں انشاءاللہ امت مسلمہ کو مزید تزدیل کا نشانہ ہی بنا سکتی انہیں مزید در نہیں دے سکتی انہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتی انشاءاللہ تمام کے تمام ظالمین اس دنیا سے مڑیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب مظلومین دوبارہ پر سر اقتدار آئیں گے جب مظلومین دوبارہ اس دنیا میں سر اٹھا کر جئیں گے اور الحمدللہ پر زندانی اسلام غیور ملت آج بھی ہمیں سرزمین پاکستان پر بھی وقت سے سر بلند کر کے چلنا چاہیے کیونکہ ہم نے شام میں شکست دی ہے کیونکہ آپ نے عراق میں دہشت دردوں کو شکست دی ہے کیونکہ آپ نے یمن میں امریکہ اسرائیل برطانیہ اور خائن سعودی حکمرانوں کو شکست دی ہے آج کیسے عمل کو سریلی میں شہدائے کسکویٹا وشہدائے کسکویناچی کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے خون سے یہ آزادی کی تحریک یہ کس کی آزادی کی تحریک جس نے پاکستان میں مزید سر اٹھایا جو دوانہ ہوئی جو مضبوط ہوئی اور آج اس جمعہ غفیر کے توسط سے حکومت پاکستان کو بھی بیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ نے سرزمین اس مکتب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اس مکتب کو نشانہ بنایا ہے جو ہمیشہ مظلومین کی حامی اور ظالموں کی مخالف رہی ہے آپ نے دائشت گردوں کی پست پناہ ہی کر کے اس ملت پر کاریبار کیا ہے کبھی ٹارگیٹ کلنگ کی صورت میں کبھی بند دماغوں کی صورت میں اور اب عجیب سے عجیب تر صورتحال کہ سرزمین پاکستان پر ان علماء اور ناجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے سرزمین پاکستان پر حریت کی بات کی جنہوں نے مظلومین کی حمایت میں بات کی جنہوں نے ظالمین کے خلاف قیام کیا ہمارے جوانوں کو گھر سے اٹھا کر اگوا کیا جاتا ہے انہیں تشدد کا نشانہ برائے جاتا ہے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جنہ تھا انجینئر ممتاز حسین رزوی کا جنہیں آپ نے کراچی کی سرزمین سے آگوا کیا کیا جنہ تھا سید رحمان علیش نفی کا جنہیں آپ نے کراچی کی سرزمین سے آگوا کیا آپ یہ کام مزید جاری نہیں رکھ سکتے اب مل کر چلانا چاہتے ہیں یا پھر داشت گردوں کے ساتھ انشاء اللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ تمام دنیا میں مظلومین ان کو فتح نصیب ہوگی وہ کام یاب ہوں گے اور انشاء اللہ قبلہ اول بیت المقدس آزاد ہوگا اور انشاء اللہ رہبر موظم کی اقتدام تمام مسلمان بیت المقدس میں انشاء اللہ نماز ادا کریں والسلام ورحیم ماشاء اللہ ملکی صدر آئیس و پاکستان سید محمد قادم شمسی خدا فرما رہے تھے میں دعوت خدا دے جا رہا اقتدام کلمات کے لیے حجت الاسلام والمسلمین اللہ سید شید نخوی دنگو حضور بلسکر اللہ بیم یا بسم اللہ الوحمن الوحیم و بلین الصعین و هو خیر ناثر و مقین صلی اللہ علی سید مولانا بالقاسم محمد و عالی الصیبین الطاہرین و صحبه المنتجبین و لعنت اللہ علی عادائه مجمعین اما بعد قال حقیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الوحمن الوحیم انا حادہی امتکم امتا واحدا و انا ربکم و عبدون وقت کی نذاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی ضیاقت اور تنبیل کو صرف چند باتیں کہہ کر آپ سے اجازت شاہ ہوں گا اور اس عظیم شان یوم القدس کی اس سالانہ تقریب اس ریلی اور اس اجتماع کی کامیابی پر پھر رادران یسو اور شیعہ علماء ونسل ونسل احباب اور شرکائج جیلی اور علماء کرام اور شخصیات کو تحریک و تبری کو تہنیت پیش کرتا ہوں امام امام اقبال و رحمت اللہ مصبر پاکستان کیا کہا قائد اعظم محمد علی جنہ نے انیس سو چھالیس تیس جولائی انیس سو چھالیس کو جو انٹرویو دیا ہے وہ قابل غور ہے فلسطین کے حوالے سے اور پھر انیس سو اور تالیس جب اسرائیل کی اس ریاست کو غاصبانہ انداز سے قائم کیا گیا تو قائد اعظم نے جو انٹرویو دیا اور اس میں واضح انداز سے کہا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اور جو ان کے یادگار انفاظ ہیں وہ پہرہ دورانے کے قابل تھے جو وقت کی تنگی کے وجہ سے میں نہیں تہرارہ ہم قائد اعظم محمد علی جنہ کے نظریہ کے مطابق ہم علامہ اقبال کے نظریہ کے مطابق اور ہم رہبر کبیر انقلاب خمینی عبد شکن رحمت علیہ کے نظریہ کے مطابق آج اس اجتماع میں شریف ہوئے ہیں اور یہ اجتماع پوری دنیا میں ہو رہا ہے الجزائر افریقہ میں ایک آج کی قدس کی ریلی کے اوپر ایک نامناسب انداز اپنایا گیا ہے اس کو سبوتاش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے یہ بہرحال ایسے اداروں کا اور ایسے افراد کا برانہ طور طریقہ ہے میں صرف اتنا ارز کر کے آگے بڑھوں گا کہ جو امام خمینی نے فلسطین کی آزادی کے حوالے سے فارمولہ دیا ہے وہ فارمولہ یہ ہے کہ امام ایک مسلمان حکمرانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے انہیں غیرت دلانے کی ضرورت ہے انہیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اگر اسلامی سربراہی کانفرینس کہیں سستی کا شکار ہوتی ہے تو انفرادی طور پر اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور اپنے علاقے میں اپنے ممالک میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں دوسرا جو جانب ہے دوسری طرف ہے جس کو مضبوط ہونا چاہیے وہ عوامی جت و جہد ہے جس کا ایک مظاہرہ اس وقت یہاں ہو رہا ہے عوامی جت و جہد عوام کی بیداری قوم کو آمادہ کرنا لوگوں کو شعور دینا یہ علماء کرام کا ایک خاص وظیفہ اور ذمہ داری ہے تیسری طرف اور تیسرا کام جو اصلی کام ہے جو اولویت رکھتا ہے تغتیب میں آخر میں اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت جاتا ہے وہ خود فلسطینیوں کی ہمت اور حوصلہ ہے آج کی اسریلی کے ذریعے سے بھی انہیں حوصلہ موشتا ہے عالمی سطح پر جب ان کے لیے آواز اچھائی جاتی ہے تو انہیں حمت ملتی ہے اصلی محاذ ان کا ہے وہ خط مقدم پر ہیں وہ ترحقیقت جہاد کرنے میں مقدم ہیں گولیوں کا سامنا ہونے ہیں مشکلات کا سامنا ہونے ہیں اور ان کی اس مقابمت ان کی اس حمت کے پیچھے آپ کے اس طرح کے اجتماعات ہیں حکمران مسلمان حکمران مسلمان امت امت مصطفیٰ اور فلسطینی مسلمان یہ تین اگر سطول مضبوط ہو جائیں تو انشاءاللہ اسرائیل کا وجود مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور وہ بہجت امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی انفرمیٹیو باتیں آپ کو ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کے لائف میں بدلاؤ لا سکتی ہیں ہمارے چینل سے ضرور ویڈیو کو صدق جاری سمجھ شیئر کریں شکریہ